اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتے ہو کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے میں آج کا رنڈون آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کے ساتھ تقریب پانچ پوائنٹس جو ہیں وہ شیئر کرنے ہیں جس میں سب سے پہلی جو بات ہوگی وہ بوشا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے ہوگی کہ لطیف خوصہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا پولیس کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے وہ بلکل تیار ہیں پولیس کی گاڑی کے آگے لیٹ کر ناغن ڈانس کیا اور کس طرح سے وہ بوشا بی بی کو بچانا چاہتے ہیں کیا بوشا بی 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 بچ جائیں گی کیا ان کا آگے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بلکہ لطیف خوصہ کا ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے جو کہ اب انہوں نے پولیس کے خلاف جو ہے وجاری کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کے پر تو بات ہوگی ہوگی ساتھی ساتھ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے دن میں اور پچھلے کچھ دنوں سے کافی زیادہ یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ مونس الہی جو ہیں ان کی گرل فرنڈ پکڑی گئی ہے اور وہ بھی بولی وڈ سے وہ کون نکلی ہے اور کیا یہ سارا معاملہ ہے اس کے پر ہم بات کریں گے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں ہوں گی کہ آہد چیما کی رہائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ان کا کیا ردعمل آیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور شیر افضل مروت کی بائیوگرفی سامنے آگئی ہے کہ اصل میں وہ حقیقت میں نکلے کون ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے وہ کون ہے ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور لاسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ ثبوت آپ کو دکھانا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ملک دشمن جو ایجنڈا ہے ایک سازش جو ہے وہ بے نکاب ہوئی ہے جو ثبوت کے ساتھ میں نے آج آپ کو دکھانی ہے تو چلیئے جن آپ شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مونہ صلاحی کی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مونہ صلاحی کے اوپر جو ہے وہ مشکلات آئی ہوئی ہیں ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں اشتہاری وہ قرار پائے ہیں ان کے والد صاحب یعنی کہ پرویز صلاحی جو ہیں وہ آلریڈی جیل کے اندر ہیں پرویز صلاحی جو ہیں اوپر سے انہوں نے ایک بڑی کھچ مار دی کھچ انہوں نے یہ مار دی کہ پتہ نہیں اب ان کو کس سبکی بڑی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ امریکی جو سفارت خانے کے لوگ ہیں وہ آئے ہیں امران خان سے ملاقات کرنے یہ خبر بھی ان کی جھوٹی نکلی انہوں نے کیسے جیل کے اندر بیٹھ کر یہ بات کر دی امران خان کے بارے میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہے وہ یہی ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے مانگ رہے ہیں جناب جی این ار او لیکن ان کو کوئی این ار او نہیں دے رہا انٹل کے ہماری جو فوج ہے وہ کوئی ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی مگر فوج اس موڈ میں نظر نہیں آتی جنر جانتے ہیں کہ ان کے پر موڈیا نا کرپشن کا الزام تو ہے ہی ساتھ میں ان کے پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ ہیلیکوپٹر کے اندر پیسے بھر بھر کے یہاں سے لکر گئے ہیں پاکستان سے انہوں نے باہر موو کیے ہیں بلکہ جو پرویز الہی کے قریبی لوگ ہیں ان کا بھی یہ بتانا ہے کہ جب ہم پرویز الہی کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک پریس کانفرنس کریں اور نکل لیں کلٹی ماریں تو پرویز الہی یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا مجبور ہوں اپنے بیٹے کی وجہ سے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اوپر سے پیسہ بھی سارا وہ لے کر گیا ہے تو میں ایک ایسے پی ٹی آئی سے سارے لاتا لکی جو ہے وہ کر سکتا ہوں اور پھر وہ میرا حساب ہو جائے گا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور جہاں تک بات ہے مونس الہی صاحب کی تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بولی وڈ کے اندر گل فرنڈز بنا لی ہیں اور ابھی جو ان کی ریسنٹ گل فرنڈ ہے ان کا نام وہ بیانہ طور پر بتایا جا رہا ہے نورا فتحی اور کہا جا رہا ہے یہ ایسن چٹھا صاحب نے تو آج ٹویٹ کیا ہے یہ خبر تقریباً ایک سال سے روٹیٹ کر رہی ہے اور یہ خبر میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے آپ کو بتائی تھی اور اب یہ خبر دوبارہ سے مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ان ہو گی ہے خبر یہ ہے کہ چوراسی ہزار ڈالرز ادا کیے ہیں مونس الہی نے ان کو اور بلایا کہاں پر ہے ان کو ان کو بلایا ہے اب یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بکنگ کی ہے نیو یر نائٹ کے لیے یہ جو آنے وال نیا سال ہے اگلے مہینے ان کی جو بکنگ کی ہے وہ چوراسی ہزار ڈالرز کی کی ہے اور ان کو بلایا کہاں پر جائے گا بارسلونہ کے اندر سپین میں جو بارسلونہ ہے وہاں پر ان کو بلایا جائے گا اور وہاں پر ان سے جو ہے وہ ڈانس مانس اور اس طرح کی تقریبات جو ہیں وہ منعقد کی جائیں گی اگر یہ خبر سچی ہے کہ مونس الہی جو ہیں وہ نورا فتحی کو نیو یر نائٹ پہ چوراسی ہزار ڈالرز دے کر بلائیں گے صرف ڈانس کرنے کے لیے تو پھر میں کہتی یہ شرم کا مقام ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پیچھے کس کنڈیشن اور کن حالوں میں بیٹھے ہیں بہرحال جناب جی اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف تو اگلی خبر یہ ہے کہ اہد چیما جو ہیں ان کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنے کیسز بنائے گئے تھے اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا انہوں نے اس کو ایک عزمائش کا نام دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے بدلہ لیا گیا یا ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور ف ریلیف ملا ہے پی ایملین کو بھی ریلیف مل رہا ہے شہباز شریف بھی جو ہیں وہ اپنے کیس سے آشیانہ کیس سے جو ہیں وہ بری ہوئے ہیں اور اس پہ آہد جیما کا جو رد عمل آیا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ لوگ خود سنیے جب سے پہلے جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں سارے عزمائش سے صرف روح کیا عزمائش میں وقت کو گزارنے کی حمد اور تحفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی استقامت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور آج جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس میں چھوٹا کیس تھا چھوٹی ایوڈنس بنائی گئی اس میں چھوٹے اپروورز بنائے گئے تو ہم کوئی کاربائی کرے یا نہ کرے قدرت کا ایک اپنا نظام بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ موجود ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ ہماری مورٹلز کی سپریم کورڈ نہیں ہے جہاں ہم پوٹیشنز کریں اور ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشنز دیں اور وہ گم جائیں یہاں پہ کسی پوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج فیصلہ ضرور ہوا ہے لیکن انصاف کے ابھی کئی تقاضے باقی ہیں اس میں ضروری نہیں کہ ہم خود کچھ ایکشن لیں لیکن یہ ہمارا ایمان ہے اور ابھی ہم بہت ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں اور آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جب وہ ظلم ہو رہا تھا تو اس کے جب اپنے بکردار تھے نہیں ہو جانا 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 میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے اور طریقوں سے اپنے انجام کو خود ہی پہنچ گئے اچھا جی اب میں آپ کے ساتھ سب سے بڑا ثبوت شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ پی ٹی آئی کا یعنی تحریک انصاف کا ملک دشمنی کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا اب جنابی علی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ یہ خبر میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلی مرتبہ ڈیل ہو رہی تھی پاکستان کی تو سب سے زیادہ جو رکھنے ڈالے گئے تھے جو سب سے زیادہ بیچ میں جو ہے وہ مشکلات ڈالی گئی تھی سب سے زیادہ جو آئی ایم ایف والوں کو کہا گیا تھا کہ آپ پیسہ پاکستان کو مت دیجئے اور پاکستان کی سٹیٹ کو اللہ نہ کرے میرے مومے خواب کہ اس کو ڈیفالٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر ہونے دیجئے تو وہ سب سے زیادہ کس نے کیا تھا وہ پی ٹی آئی نے کیا تھا یہ تو آپ کا پتہ ہے آپ کو وہ تقریر بھی یاد ہوگی جو عمران خان نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور کچھ تقریر ان کی آ بھی چکی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا حال بھی اللہ نہ کرے کہ سری لنکا جیسا ہونے چاہ رہا ہے اور آپ کو شوقت ترین کا بھی وہ ویڈیو یاد ہوگا جو میں نے اپنے ویڈیوز میں کئی مرتبہ آپ کو دکھایا ہے جس میں شوقت ترین جو ہیں وہ خود کنفیشن کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیا ہو چکا ہے بلکہ میں آپ کو شیخ رشید کا بیان بھی سنوا چکی ہوئی ہوں جس میں شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے مکمل طور پر دیوالیا ہو چکا ہے صرف اناؤنسمنٹ باقی تھا سب لوگ اعلان کر رہے تھے آپ کے سامنے لیکن کس طرح سے ملک بچایا گیا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اب تحریک انصاف کی جو ملک دشمنی پاکستان کو لے کر سامنے آئی ہے اس میں آپ کو سکرین کے اوپر یہ دیکھئے ہائلائٹڈ جو لائنز ہیں آپ اس کو چدری کے سے پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی امریکی اخبار ہے جی انٹرسپٹ جس کو وہ بڑا موتبر اخبار سمجھتے ہیں اب یہ انٹرسپٹ اخبار جو امریکی اخبار ہے اس کے اندر یہ سٹوری چھپی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گیارہ امریکی سینٹرز کتنے گیارہ امریکی سینٹرز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا کس نے پی ٹی آئی نے اور پاکستان کی آئی ایم ایف کی ڈیل خراب کرنے کی مکمل کوشش کی اور جب خود سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا تو پھر امریکہ کے ترلے شروع کر دیئے یہ لائنز جو ہیں میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتی ہوں اگر آپ لوگ انگریزی سمجھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے 11 ڈیموکرنٹس in the house of the representatives are calling on the state department of conduct a probe into human rights abuse inside پاکستان اور آگے لکھا ہوا ہے with an eye towards restricting aid based on potential violence of the Leahy Act according to the letter to secretary of the state Antony Blinken اور نیچے لکھا ہوا ہے led by Aysan Umar اور آگے کیا لکھا ہوا ہے یہ گرگ کیسر یہ گرگ کیسر ہے جی ٹیکساس کا اور پھر آگے جو ہے وہ deep concern about the ongoing human rights violations in پاکستان یعنی انہوں نے یہ جو 9 میں کا واقعہ کیا اس 9 میں کے واقعے میں جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ یہ تو ہیومن رائٹس کی بڑی سخت وائیلیشن کیا ہے پاکستان نے اور اس وجہ سے آپ سزا کے طور پر پاکستان کو جو آئی ایم ایف کا پیسہ ہے وہ مت دیجئے یہ دیکھئے کتنا بڑا ثبوت میں نے آپ کو دے دیا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کی نظر میں کوئی بات پیچھے رہ جاتی ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی بلکہ میں کل قادیانیوں کا جو آلم ہوتا ہے جس کو وہ مانتے ہیں جس کو وہ اپنا مولوی کہتے ہوں گے مولوی تو نہیں کہہ سکتے اس کو کیا کہیں گے ان کا جو آلم ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو وہ عمران خان ہے سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ایک قادیانی مندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عمران خان سچا مسلمان ہے یہ بس مجھے آپ بتائیں کیونکہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ کبھی قادیانی کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا تو یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے اس کا جواب آپ نے مجھے لازمی دینا ہے خاص طور پر جو عمران خان صاحب کے فولورز ہیں اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف کہ شیر افضل مروت آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہیں اور وہ بہت جلدی وردنے والے ہیں کیونکہ ان کو وردنے کا لفظ جو ہے وہ بولنے کا بہت شوق ہے اور ابھی دو تین دن پہلے جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ بڑی ہی قابل مزمت ہے کہ عمران خان کا کبھی وہ کوئی تبرک اٹھا کے لے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کا جھوٹا پانی ہے پھر وہ جھوٹا پانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ فلان جگہ پہنچا دیا ہے جہاں میں نے پہنچانا ہے اور پہنچاتے بھی اس شہر پسند کو ہیں جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نو میرے کے واقعات میں براہ راست شامل ہوتا ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک طبعی موت جو ہے وہ مرتا ہے اور اس کے اوپر بلز نام لگا دیا جاتا ہے کہ اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے باپ کو پکڑ کے لے گئے تھے اس کے سامنے بچے کے سامنے تو بچہ مر گیا اس کے بھائی کو جا کے پانی دے دیا جاتا ہے اب شیر افضل مروت جو ہیں ان کے بارے میں ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے وکیل ہیں پچھلے دنوں عمران خان نے ان سے اظہار اللہ تعلقی کر دیا تھا اب یہ ڈائرک جا کے عمران خان کو جیل میں ملتے ہیں جیل سے جا کے ان کا تبرک اٹھا کے لاتے ہیں باہر ان کے مجسمے بنا کے ان کو پوجا جا رہا ہے تو اصل میں شیر افضل مروت ہیں کون تو ان کے بارے میں کچھ تفصیلات مجھے پتا چلی ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں بیسیکلی ان کا جو قبیلہ ہے وہ مروت قبیلہ ہے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑے ہی کرپٹ قسم کے ایک جج ہوا کرتے تھے موبیانہ طور پہ اور جب انہوں نے کرپشن کی تو کرپشن کی وجہ سے ان کو جج کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو سزا کے طور پہ عدالت سے بھی نکال دیا گیا اور اس کرپشن کے بعد جو مولانا تھے انہوں نے بھی ان کو مسترد کر دیا اور پارٹی سے بھی ان کو نکال دیا پھر یہ اس کے بعد جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے وقالت شروع کی یہ وکیل بن گئے ایڈوکیٹ شیر افضل مروت کو پیپلز پارٹی نے وفاقی ہاؤسنگ آثورٹی کا چیئرمین جو ہے وہ لگوا دیا اس کے بعد ان کو کرپشن کی وجہ سے وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا اور پھر ان کو دوبارہ سے پارٹی سے نکال دیا گیا یعنی کہ دوسری مرتبہ وہ کرپشن کی وجہ سے وڑ گئے اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے وہ چلے گے پی ٹی آئی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چانس نہیں تھا اور پھر پی ٹی آئی جو ہے وحد جماعت ہے جہاں پر ان کے جو ہے ان جیسے جو لوگ تھے انہوں نے پھر ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا اور آج کل جو ہے وہ عمران خان کے کافی قریب ہیں اور وہ سچ بولنے کی بات کرتے ہیں تو میری جو ہے نا بڑی ریکویسٹ ہے شیر افضل مروت سے کہ یہ جو آپ کے اوپر الیگیشنز لگے ہیں کہ دو مرتبہ آپ کو ہٹایا گیا آپ کے عددے سے اگر یہ بات سچ ہے تو آپ آ کر اس کے بارے میں بھی کنفیشن کیجئے کیونکہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ سچ بولنے سے ڈرئیے مت اور اب ہم بات کر لیتے ہیں لطیف خوصہ صاحب کے بارے میں آج کل خبروں کا حصہ بنے میں ہے کافی خبروں کی زینت بنے میں ہے کیونکہ وہ آئے روز عجیب و غریب قسم کے بیانات دیتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو شیخ رشید ہے انہوں نے خود اپنے اوپر تشدد ہونے کی جو کہانی ہے وہ ان کو سنائی تھی اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اپنے گھر پہ فائرنگ کروا چکے ہیں اور پھر جس شخص نے فائرنگ کی تھی جو ٹارگٹ کی لڑتا وہ پکڑا گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خوصہ صاحب نے تو مجھے خود پیسے دیکھے کہا تھا کہ میرے گھر پہ فائرنگ کرو پھر اتزاز حسن کے ساتھ انہوں نے اپنی جوڑی بنائی جو کہ نہیں جم سکی اور اس کے بارے لطیف خوصہ جو ہیں ابھی گزشتہ روز یہ بات کرتے ہوئے پائے گئے تھے کہ جناب جی جو شیخ رشید ہیں ان کے اوپر تشدد ہوا ان کو تھپڑ مارے گئے جبکہ ایک سینئر جو پولیٹیشن ہوتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو اگر اس کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہوئی تو اس نے ڈگنیٹی کو منٹین کرنا ہے اگر وہ ایک بڑا سیاست دان اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی آکے لوگوں کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تھپڑ مارا گیا کیونکہ اگر تھپڑ کی بات کی جائے تو تھپڑ کے بارے میں تو وہ بیانہ طور پر یہ خبریں بھی ہیں کہ جز دن عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا جز دن وہ بڑ گیا تھا جز دن وہ نکلے تھے تو اس دن بھی کہا جاتا ہے کہ ہیلیکاپٹر آیا تھا اور ان کو مکے اور گھوسے اور لاتے مارے گئیں تو کیا عمران خان نے آج تک بتایا ہے کہ ہاں مجھے تھپڑ مارا گیا تھا اور مجھے تھپڑ کس نے مارا تھا اب بشرا بی بی جو ہیں اچھا طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے ناب کے اندر اور ان کو باہر باہر بلایا جاتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی دن اچانک سے آپ کو یہ خبر ملے گی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ان پریزن ہیں یعنی ان کو بھی اب قید کر لیا گیا ہے پکڑ لیا گیا ہے اب اس کے اوپر جو لطیف خوصہ ہیں ان کا ردعمل آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو کسی نے گرفتار کیا تو میں پولیس کی گاڑی کے سامنے لیٹ کر جو ہے تجاج کروں گا میں نگن ڈانس کروں گا لیکن میں کسی صورت بشرا بی بی کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا اور یہ وہی لطیف خوصہ ہیں جو این موقع پر کسی کو بھی مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں اور جو بتیسی وہ اپنی دکھاتے ہیں وہ بھی ان کے اصلی نہیں ہے بلکل اسی طرح جسون کے بال اپنی اصلی نہیں ہے تو معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے یہ الفاظ بولنے پڑے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ انسان جو مشکل وقت میں پھر کسی کے ساتھ کھڑا نہ رہے اور پہلے وہ اس کو اکسائے کہ نہیں نہیں تم آگے نکلو تم آگے خود چاچلا اگمارو میں تمہارے پیچھے آوں گا اور پیچھے سندروازہ بند کر لے ایسے بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ لطیف خوصہ جو ہیں وہ پولیس کے آگے اگر ناغن ڈانس کرتے بھی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بشا بی بی کو بچھا لیں گے یا بشا بی بی نے شف شف کر کے کیا عمران خان کو بچھا لیا گرفتاری سے بارہ لطیف خوصہ کا اس کے اوپر ردی عمل آیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ بھی سن لیں آج تکسی وہ بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں منگل دو بجے تک ہم نے اظہار کیا کہ جناب یہ تو وارنٹ انہوں نے جو ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے جو وارنٹ چیئرمن نے نکال دیا ہے بی بی کا کیونکہ اخباروں میں بھی کچھ آپ کے میڈیا چینلز پہ بھی اس بات کی گردش ہوئی کہ بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور چیئرمن ناب نے وارنٹ ایشو کر دیئے ہیں تو اس پر جو ہے جج صاحب نے اس تفسار کیا خصوصاً پروزیکیوٹر نے اور پروزیکیوٹر نے آگے تفتیشی کو آگے کیا اور تفتیشی کا بیان یہ آیا واضح طور پر کہ چیئرمن ناب نے کوئی وارنٹ جو ہے بجرہ بی بی کے نہیں نکالے اور نہیں ناب سردس جو ہے ان کو گرفتار کرنا ان کو مطلوب ہے جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو اب بھائی ہے جی آپ لوگوں کی آئیے گومنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتائیے کہ آج جو لوگ نو میں کے چکر میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنے سنگین کارکردگیاں کر کر کے اور آئی ایم ایف کو خط لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفولٹ کروا ہو پاکستان کو پیسہ نہ دو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں جن پولیٹیشنز کو بدترین سزائیں دی ہیں اور اب ان کو ریلیف مل رہا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور بتائیے کہ لطیف خوصہ کے ناگن ڈانس سے لے کر شیرف ظلمروت کی بائیوگرفی تک جو کچھ بھی خبریں میں نے آپ کو دی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور جو میں نے آج آپ کو ثبوت دکھایا ہے ملک دشمنی تھا پی ٹی آئی کے طرف سے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ان دماؤں خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شے کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ویلاغز انٹرویوز اور ساسیت دی جاننے کے لیے میسے کنیکٹیڈ رہنا ہر گز پت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نکیبان